پاکستان کی ٹیم اپنی ہر جیت کو اسلام کی جیت بتاتی ہے اور ہر میچ کو ایک دھرم یودھ کی طرح کھلتی ہے تو کیا ہم یہ مان لیں کہ اسلام کے نام پر آتنکواد پھیلانے والا پاکستان اب کرکٹ کے نام پر بھی جہاد کر رہا ہے اور شاید اسی لیے وہ اپنی ہر جیت کو اسلام کی جیت بتاتا ہے یہ شوہن سے پوچھتی تھی وہی سوال میرا آپ سے بھی ہے آپ کو تو اچھا خاصا انبھاو بھی ہے یہ کرکٹ پر میدان نہیں جہاد کے لیے آتے ہیں کہ کھلاڑی جہاد کے لیے آتے ہیں خاص طور پر کیونکہ ایسے لگتا ہے اللہ تعالی کو پاکستان نے ٹھیکے پہ لے لیا اب یہ ہے کہ کھولے میدان میں جا کے نماز پڑھنا چاہے بابیڈوس میں ہو یا اوکلنڈ نیوزلینڈ میں ہو آسٹریلیا میں ہو آپ دیکھیں گے جس نے کبھی نماز نہیں پڑی وہ بھی جا کے نماز پڑھتا ہے پھر تبلیہ جماعت کا انفلٹریشن پاکستان کی ٹیم میں اس حد تک ہے کہ آپ کئی سینئے پلیئرز کو دیکھیں گے سامنکرم پاکستانی کرکیٹر محمد رزوان جو کہ اس وقت سکپر بابر آزم کے ساتھ ہارورڈ یونیورسٹی میں موجود ہیں وہاں پر لیکچرز وقارہ لے رہے ہیں وہاں پر ان کو جو پذیرائی مل رہی ہے جو مختلف جگہ پر ان سے لیکچرز ہلوائے جا رہے ہیں مختلف شہروں سے سٹیٹ سے لوگ ان کی طرف آ کر آجوگراف لیتے ہیں ان کے ساتھ تصاویر کھجواتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر بھی بڑی وائرل ہو رہی ہیں اس سب سے تو ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کافی پینک کسی سیچویشن ہے ہی انہیں کافی تکلیف بھی ہو رہی ہے لیکن محمد رزوان سے انہیں ایک اور وجہ سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے محمد رزوان جہاں پر بھی جاتے ہیں جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اللہ اور رسول کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں نیوزی لینڈ وغیرہ اور دوسرے ممالکیں جب جب ہو گئے تو انہوں نے وہاں پر مساجد میں بھی وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر تقاریر بھی کی انہیں اسلام کی روشنی سے مزید روشناس کرنا کی کوشش بھی کی کیونکہ ان کا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے پر اب کی بار ہاورڈ یونیورسٹی میں بھی انہوں نے لوگوں کو جن میں ان کے فینز بھی تھے ان کے ٹیچرز بھی تھے ان کو آٹوگراف کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے توفے بھی دیئے جو کہ انگلیش ٹرانسلیشن میں تھے کہ اس کو پڑھ کر اسلام کی روشنی ان کے اندر سماج آئے اب یہ بات ہمارے پروسیوں کو بڑی بری لگی اس پر یہ پروپیگنڈا کرتے نظر آئے اور آگے چل کر آپ کو بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا دکھائیں گے کہ اس پر وہ کیا کہتے ہیں اور پھر پاکستانیوں نے کیسے انہیں جواب دیا وہ بھی دکھاتے ہیں یہ پکچر آپ کے سامنے چل رہی ہے جو کہ ایک بھارتی یوزر نے اپنے ٹویٹر پر پوسٹ کی ہے جس میں اس نے لکھا ہے پار ٹائم کرکٹر فول ٹائم مولوی دیز پاکستانی کرکٹر فوکس آن فلیکسنگ دیر ریلیجن مور دین کرکٹ لول یعنی کہ محمد رزوان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک پار ٹائم کرکٹر ہے اور فول ٹائم مولوی ہے اور اپنے کرکٹ کے بجائے یہ ان چیزوں پر دہان دیتے ہیں ویسے ان کے جب کرکٹر مندروں میں جاتے ہیں وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جو پاکستانی نئے ہیں جواب دیا ذرا یہ ملاحظہ کیجئے اصر عبداللہ لکھتے ہیں کیپشن میں پار ٹائم کرکٹرز فول ٹائم پنڈیٹس اب ذرا پکچرز دیکھیں تو آپ کو پورے کا پورا ان کا مجمع نظر آئے گا کرکٹرز کا مندروں میں گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنا سر جھکاتے ہوئے اور یہ جو دودھ کے چڑھاوے چڑھایا جانے ہیں یہ ایک پکچر ساری کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح خود جو مرضی کریں مندروں میں جائیں چرچز میں جائیں گردواروں میں جائیں لیکن جب مسلمان جب مسجد میں جائے گا یہ اسلام کی بات کرے گا تو انہیں کرکٹ کے ایتھکس ریاد آ جاتے ہیں اور پھر یہ بکواز کرتے ہیں قیرنا تو ان کی چولوں سے محمد رزوان نے رکنا ہے اور اس کے علاوہ بھی کومنٹ میں بے شمار اس طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں جو کہ پڑھنا اور آپ کو بتانا فضول ہے کیونکہ انہوں نے اپنی گھٹیاں منٹالیٹی ہر جگہ دکھانی ہوتی ہے آئے آپ گزر دکھاتے ہیں کہ محمد رزوان پر اور ان کے نواز پر اس سے پہلے کیا پروپاگینڈے ہوتے رہے اور کیسے ہر بار انہیں موکی کھانا پڑی آپ ورشوں سے بھارت اور پاکستان کے بیچ کرکٹ کے میچ باقی کھیلوں کے میچ بھی دیکھتے آ رہے ہوں گے لیکن ایک بات پر شاید آپ کا دھیان کبھی نہیں گیا ہوگا کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کرکٹ کے میدان پر بھارت کے مسلم کھلاری کبھی نماز کیوں نہیں پڑتے اور صرف پاکستان کے کھلاری ہی سٹیڈیم میں ہزاروں لوگوں کے بیچ جب میچ کا لائیو ٹیلیکاس چل رہا ہوتا ہے تب وہ نماز کیوں پڑتے ہیں یہاں تک کہ بھارت کی ٹیم میں کھیلنے والے دوسرے دھرموں کے کھلاریوں کو بھی اپنے دھرم کا اس طرح سے پرداشن کرتے ہوئے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا پاکستان کی ٹیم اپنی ہر جیت کو اسلام کی جیت بتاتی ہے اور ہر میچ کو ایک دھرم ید کی طرح کھیلتی ہے تو کیا ہم یہ مان لیں کہ اسلام کے نام پر آتنکواد پھیلانے والا پاکستان اب کرکٹ کے نام پر بھی جہاد کر رہا ہے اور شاید اسی لیے وہ اپنی ہر جیت کو اسلام کی جیت بتاتا ہے لیکن میدان پر پاکستانی کھلاریوں دوارہ نماز پڑھنا اصل میں ہو سکتا ہے ایک طرح کا جہادی ہے جسے آپ کرکٹ جہاد بھی کہہ سکتے ہیں جہاد عربی بھاشا کا ایک شبد ہے جس کا عرض ہے دین حق یعنی اسلام دھرم کو ماننے سے انکار کرنے والوں سے جنگ کرنا یا ان کے خلاف سنگرش کی شروعات کرنا جیسے کھلاریوں نے بات بات پر اللہ اور انشاءاللہ کہنا شروع کر دیا اور میدان پر جیت کے بعد نماز کھلے آم پڑھی جانے لگی اور اس طرح کھیل کو جہاد کا ایک روپ دے دیا گیا بھارت کے پورو راجدوت اور پاکستان میں بھارت کے ہائی کمیشنر رہے جیم پارتھا سارتی نے ایک بار ورش 1982 کی گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سمیں پاکستان کے موجودہ پردھان منتری اور پورو کرکٹر عمران خان سے جب یہ پوچھا گیا کہ ان کے لیے کھیل کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ کرکٹ میچ کو ایک کھیل کی طرح نہیں دیکھتے بلکہ ان کے لیے یہ ایک جہاد ہے جو وہ کشمیر کے لیے کر رہے ہیں یعنی پاکستان کے موجودہ پردھان منتری بھارت کے ساتھ کرکٹ میچ کو کشمیر جہاد کی طرح مانتے تھے یہ بات عمران خان نے پاکستان کے ایک پترکار کو بتائی تھی اور اس پترکار نے یہ بات آگے جی پارتھا سارتی کو بتائی اور اسی طرح سے آج ہاں انہیں کوٹ کر کے یہ بات بتا رہے ہیں کرکٹ کے ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ پہلی بار مقابلہ ورش 1992 میں کھیلا گیا تھا اور اس وقت بھی عمران خان ہی پاکستان کے کپتان تھے اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم تب بھارت سے ہار گئی تھی حالانکہ بعد کے میچوں میں اس نے شاندار پردرشن کیا اور پاکستان کے ٹیم فائنل میں پہنچ گئی جہاں اس کا میچ انگلینڈ سے ہوا جب انگلینڈ فائنل میں ہار گیا تو پاکستان کے تین کھلاڑیوں نے میدان پر نماز پڑی تھی یہ تین کھلاڑی تھے آمیر سوہیل مہین خان اور رمیز راجہ اور وہی رمیز راجہ آج کل پاکستان کرکٹ بورڈ کے ادھاکش بھی ہیں یہ شوہان سے پوچھتی وہی سوال میرا آپ سے بھی ہے آپ کو تو اچھا خاصا انبھاو بھی ہے یہ کرکٹ پر میدان جہاد کے لیے آتے ہیں کہ کھلاڑی ہیں جہاد کے لیے آتے ہیں خاص طور پر ہندوستان کے ساتھ جو میچ ہوتا ہے میں نے کور کیا ہے 1978-79 کے اندر جب انڈیا بہت عرصے بعد پاکستان آئی تھی اور اس زمانے میں تو پھر بھی کوئی دو چار سنسبل لوگ مل جاتے تھے مشتاق محمد اور بیدی جی ساتھ کھیتے تھے نوتھامٹن شائر میں تو ایک پلیئرز میں بھی سنسبل لیڈرشپ میں بھی تھی اب یہ ہے کہ کھولے میدان میں جا کے نماز پڑھنا چاہے بابیڈوس میں ہو یا اوکلنڈ نیوزلینڈ میں ہو آسٹریلیا میں ہو آپ دیکھیں گے جس نے کبھی نماز نہیں پڑی وہ بھی جا کے نماز پڑھتا ہے پھر تبلیج اماعت کا انفلٹریشن پاکستان کی ٹیم میں اس حد تک ہے کہ آپ کئی سینئے پلیئرز کو دیکھیں گے they are now in the business of spreading so called spreading اسلام in the world of kufr جب بھی ہندوستان اور پاکستان کی بات ہوتی ہے تو میں آپ کے آرگینز کو یاد ملا دوں کہ پاکستان بننے پاکستان سے پہلے بھی جب آسٹریلیا ٹیم گئی تھی ہندوستان کی تو اس میں جو ہندو مسلم پیئرز تھے ان کے بیٹ میں وہی ٹینشن تھیں امیر الہی کرکٹر لاہور کے تھے اب گرفی سکتھکاردار تھے ہیرت تھے there was bitterness and it was always encouraged یہ ایٹیٹیوڈ کہ ہندو جو ہے وہ کافر ہے اور کھٹیا ہے it is widespread اور میں کہوں گا یہ پاکستان میں نہیں میں نے تو ہندیا میں بھی جو پٹاکے چھوٹ رہے تھے اور مسلم الیرین وہ کچھوٹ رہے تھے کشمیر کے اندر کارلا کے اندر بھی ہوا یہ ایٹیٹیوڈ ٹرکٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کیا ہے ویڈیو گیمز اس طرح کھیلتے ہیں نا آج کار چیزر آتا ہے ان کو بھوگری کا سمجھ نہیں ہے ان کو آؤٹسائی بھی لیفٹ سام سویٹ کیسے کرتے اس میں کچھ انٹریسٹ ہی نہیں ہے وہ کلیرز کر لیتے ہوں کے لیکن جو میرا سوال یہ بھی ہے میرا سوال یہ بھی ہے کہ بانگلہ دیشو وہاں پہ بھی مسلمان پرکٹرز ہے افغانستان میں مسلمان پرکٹرز ہے اس طرح کی بیانبازی پاکستانی پرکٹرز ہی کیوں کرتے ہیں کیوں کہ ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو پاکستان نے ٹھیکے پہ لے لیا افغانستان نے سکوٹلنڈ کو ہرایا کہیں اسلام کی جیتنی ہوئی بانگلہ دیش جیت جائے اسلام کی جیتنی ہوتی ہے سکوٹلنڈ کو